دم کہتے جگو یہ کی ذکر ہر دم سحان اللہ نعرہ حیدرین السلام علیکم سلام علیکم اشتر پر بیٹھے علماء کرام حضرین اگرام یقار السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ قد افلح من زگاہا وقد خواب من دساہا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی جل امین المکین الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیں بلا تاخیر مذرات اپنی آقا مولا حضور احمد مجتبا محمد مصطفیٰ علیہ تیہت و سنہ کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور نہائی تقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ حدیع درود نچھور کریں پڑھیں اللہم سلی علیہ سیدنا شفینا مولانا محمد صلات و سلاما دائما علیکہ حبیبی یا رسول اللہ صلات و سلاما علیکہ نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرات اگرامی وقار وقت تو بہت کم ہے اور خطیب الہند کے سامنے میری موجودگی گویا سورج کے سامنے چراغ جلانا ہے بہرحال میں چند باتیں آپ حضرات کے گزار کرتا ہوں مولا کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور ہمیں سب سے پہلے فیراف حضرات کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق بخشیں ایک دفعہ اور بھی آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا حدیعہ نچھاور کر لیں پڑھیں اللہم سلی علیہ سیدنا شفینا مولانا محمد بارک و سلیم صلات و سلاما دائما حضرات گرامی وقار اس محفل نور کے خطاب کے لئے میں نے جس آئے کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے تن کو اپنے من کو صاف کر لیا اپنے باطن کو اجلا کر لیا اور وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اپنے آپ کو اپنے من کو گناہوں اور معصیتوں کی غلازت میں اور گھٹر میں فسا لیا وہ شخص ناکام ہو گیا حضرات گرامی وقار باطن کی صفائی قلب کی طہارت اور من کی پاکیزگی یہ آراز کا مقصد ہے ہماری خانکاہوں کا آج کل لوگوں نے ایک الگ میں یار بنا رکھا ہے ہم سمجھتے ہیں خانکاہ کا مطلب دم جھاڑ فونک اور تاویز کی جگہ لیکن اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں آنے اور ان کی محفلوں میں اصل جو آنے کا مقصد ہے آزری کا مقصد ہے وہ فقط اور فقط تذکیہ نفس اور قلوب و ازہان کی پاکیزگی ہے حضرات گرامی وقار یقیناً اہلاللہ کی محفل میں ایمان اور قلوب کو تازگی ملتی ہے اور من میں پاکیزگی آتی ہے تہارت حاصل ہوتی ہے اسی لئے کسی شاعر نے کہا تھا دماغوں دماغوں سے چل کر دماغوں سے چل کر دلوں کی طرف آؤ دماغوں سے دلوں کی طرف آؤ خدا را قدم منزلوں کی طرف بڑھاؤ اور فقیروں کی صحبت بڑی چیز ہے کوئی تو ان محفلوں کی طرف آؤ کوئی تو ان محفلوں کی طرف آؤ یقیناً اہلاللہ کی محفلیں یہ ایمان اور قلوب کو تازگی بخش دیا کرتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ آج ان محفلوں کا میعار چنج کر دیا گیا ہے آج یہ محفلیں بھی ہماری چسکے کان کے چسکے اور ہماری شہرتوں اور ریاکاریوں کی نظر کر دی گئی ہیں ورنہ یہ محفلیں وہ محفلیں ہوا کرتی تھی کہ جس میں ایک شرابی اگر آتا تھا تو وہ اٹھنے سے پہلے نمازی بن جایا کرتا تھا اگر مصطفیٰ کی سنتوں کا قاتل آیا کرتا تھا تو وہ اٹھنے سے پہلے مصطفیٰ کی سنتوں کا پیار کرنے والا ہوتا تھا ہم یہ سنت بن کر کے اٹھا کرتا تھا حضرات محترم میں دلوں کی پاکیزگی کی بات کرنے چدا ہوں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لوگوں وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے من کو ساف کر لیا جس نے اپنے باطن کو اجلا کر لیا گناہوں اور نجاستوں اور غلازتوں کی گندگیاں کھرج کر اس نے اپنے من کو اجلا کر لیا یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جب دل صاف ہوتا ہے اور دل کا آئینہ جب بلکل شفاف ہو جایا کرتا ہے تو اس میں ہمیں ہر کوئی اپنا نظر آنے لگتا ہے اس میں خدا کے جلوے نظر آنے لگ جاتے ہیں اس میں خدا کے جلوے نظر آنے لگ جاتے ہیں ریا حسد بغض اور کھینہ اور نفرتوں اور عداوتوں کی جو ہے کہ بودھ پاش پاش ہو جایا کرتے ہیں اور اس میں خدا اور رسول کے جلوے نظر آنے لگ جاتے ہیں اسی لئے فرمایا گیا ہے وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کر لیا اپنے من کو صاف کر لیا اور وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اپنے دل کو اور اپنے باطن کو گناہوں اور غلازتوں کا دھیر بھیا لیا حضراتِ محترم جب دل صاف ہوتا ہے تو بندے کے اندر توازو انکساری اور تزلل پیدا ہوتا ہے اس کے اندر جھکاؤ پیدا ہوتا ہے آج اگر ہم دو رکعت نماز پڑھ لیں تو ہمیں اپنی منزل آسمانوں میں نظر آنے لگتی ہے میں القصہ مختصر بہت جلد اپنی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں اگر ہم ذرا سے جا کر تھوڑی سی مختصر سے عبادت کر لیں تو ہم تمام لوگوں کو اللہ کی مخلوق کو ہم کم تر اور حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں آؤ یہ جس کا مہینہ چل رہا ہے حضور غصے پاک کا واقعہ میں سناتا ہوں کہتے ہیں علمہ شیخ صادی علی رحمہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک شخص خانے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے زارو کتار رو رہا تھا اور وہ تڑپ تڑپ کر کے ایک صدا لگا رہا تھا پروردگار یا تو میرے گناہوں کو بخش دینا یا تو قیامت کے دن مجھے اندھا بنا کر کے اٹھانا بار بار یہی ندہ لگا رہا تھا پروردگار یا تو قیامت کے دن میرے گناہوں کو بخش دینا یا تو میرے گناہوں کو بخش دینا یا تو قیامت کے دن میرے میں مجھے اندھا بنا کر کے اٹھانا کیونکہ پروردگار میں اتنا گناہوں میں دوبا ہوا ہوں کہ تیری مخلوق کے سامنے میں اپنی شرمنگی برداشت نہیں کر سکتا پروردگار یا تو گناہوں کو معاف کر دینا میری بخشش کر دینا یا تو قیامت کے دن مجھے اندھا بنا کر کے اٹھانا وہ اتنے درد سے یہ گھریہ کر رہا تھا اتنا تڑپ تڑپ کر کے یہ آوازیں لگا رہا تھا شیخ صادی کہتے ہیں دیگر لوگ تواف کر رہے تھے تواف کرنے والوں کو رونا آگیا اس کا رونا دیکھ کر کے مجھے بھی اس بندے پہ رحم آیا میں آگے بڑھا کہ چل کر کے اس بندے کو تسلی دوں جا کر کے اس کو دلاسہ دلاوں کہ بندے رحم کر تو خاموش ہو جا اللہ کی رحمت سے امید رکھ یقینا تیرا رب بڑا کریم ہے بڑا غفور الرحیم ہے وہ تیرے گناہوں کو بخش دے گا وہ تجھے معاف کر دے گا اس طرح گریہ اوزاری نہ کر کیونکہ تیرے گریہ اوزاری کو سن کر کے دوسری مخلوق بھی رو رہی ہے دوسرے لوگ بھی بے چین ہو گئے ہیں اللہ اکبر حضرت شیخ صادی کہتے ہیں میں آگے بڑھا جا کر کے قریب پہنچا سوچا کہ اس بندے کو تسلی دوں جا کر کے قریب پہنچا بندے کا سر اٹھایا دیکھا تو اس کا چہرہ تو میری چیخیں نکل گئی کیونکہ وہ آواز لگانے والا اور گریہ کرنے والا کوئی اور نہیں تھا وہ ہمارا اور آپ کا پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی تھا وہ شہنشاہ ولایت عبدالقادر جیلانی تھے مقام کتبیت اور یہ شہنشاہ ولایت جو انہیں مقام عطا ہوا جو ولایت کی بادشاہات عطا ہوئی انہیں یہ ایسے نہیں ملی ہے غوث پاک کے نام پہ لنگریں لٹانے والو کبھی غوث پاک کی صیرتوں بھی توجہ دیا کرو کبھی اولیاء اللہ کی صیرتوں پہ بھی توجہ دیا کرو آج ہم روزانہ ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں کھڑے ہو کر کے اہدین السراط المستقیم کی دعائیں مانگتے ہیں اہدین السراط المستقیم مولا مجھے سچے راستے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے مجھے سیدھے راستے پر چلا دے اللہ فرماتا ہے جن پر تو نے انام فرمایا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ لوگ جو انام یافتا ہیں جن پر اللہ نے انام فرمایا ہے وہ انبیاء اکرام ہیں وہ صدیقین اعظام ہیں وہ شہدائی اکرام ہیں اور وہ صالحین عظام ہے یہ چار تسم کے بندوں کا تذکرہ فرمایا اللہ نے ان کو فرمایا کہ یہ انعام یافتہ ہیں ہم ان کے راستے کے پہ چلنے کی ہدایتیں مانگتے رہتے ہیں دعائیں مانگتے رہتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کوئی آسمان سے فرشتہ اتارے گا اور وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے ہمیں سیدھے راستے پر گامزن کرے گا کون ہمیں سیدھے راستے پر چلائے گا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت جیسے ملے گی اللہ فرماتا ہے گویا یہ جور اللہ ان چار خرقسم کے بندوں کا تذکرہ فرما کر کے جو یہ کہہ رائے میرے بندے ہی نام یافتہ ہیں ہم ان کے نام کی ذکر کی محفلے ہمیشہ سجاتے رہتے ہیں اور ان کے نام کی محفلے ہم آئے دن سجاتے رہتے ہیں بارہ ربیول شریف میں سجاتے ہیں جاروی شریف میں سجاتے ہیں محرم شریف میں سجاتے ہیں آئے دن ان کے نام کے ذکر کی محفلے سجاتے ہیں لیکن ہمیں ہدایت نہیں مل رہی ہے آخر کبھی سوچا بھی ہے کبھی سوچا بھی ہے ہدایت کوئی فرشتہ ہمیں ہاتھ پکڑ کر کے سیدھے راستے پر نہیں چلائے گا ان کے راستے پر آ کر کے کوئی ہمیں اور کوئی یہ اللہ کی قدرت آ کر کے ڈائریکٹ ہمیں نہیں چلانے والی ہے ان کا راستہ اس وقت ملے گا جب ان کے واقعات اور ان کی صیرت ہم پڑھیں گے اور سنیں گے اور ان پہ عمل کی کوشش کریں گے تب جا کر کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے گا اور ان کے راستے پر ہم چل سکیں گے حضرت اگرامی وقار آج کچھ لو کہتے ہیں کہ ہم محفلوں کو بھی انہوں نے عیسیٰ لے سواب کا نام دے دیا بہت سارے لوگ آ کر کے جن سے ہمارا دوستانہ تعلق ہے کبھی کبھی آ کر کے کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں محفل کرانی ہے پروگرام کروانا ہم پوچھتے ہیں کبھی کبھی مزاق میں کہ بھائی پروگرام کیوں کرواؤ گے وہ بولتے ہیں عجر و سواب کے لئے عیسیٰ لے سواب کے لئے بھائی عیسیٰ لے سواب کرانے ہائے اور عجر و سواب کا معنی ہے تو جا کر کے گھر میں سورہ یاسین پڑھ لے قرآن کھول کر کے تلاوتیں کر لے اللہ تجھے دیر و سواب بتا کر دے گا نادان تو کب تک میں فلسریف عیسیٰ لے سواب کے لئے دلاتا رہے گا کب تک تک میں فلسریف سواب لوٹنے کے لئے کراتا رہے گا اور تیری وہ انقلابی محفل کب منقل ہوگی کہ جس میں آنے والا شریک ہونے والا بندہ آ کر کے بے نمازی ہو کر کے بیٹھے گا لیکن اللہ کی جب نصر رحمت اس محفل میں پڑھے گی اٹھنے والا بندہ اٹھنے سے پہلے نماز کی محبت دل میں بسا کر کے اٹھے گا کبھی ایسی بھی محفلے سجا تو نے محفلوں کو صرف حصال و سواب کا نام رکھا ہے صرف عجر و سواب کمانے کے لئے تو محفلے کراتا ہے دوستو محفلیں صرف عجر و سواب کمانے کے لئے نہیں ہوتی ہیں محفلیں ایک انقلاب لانے کے لئے ہوتی ہیں اولیاء اکرام کے صیرتوں کو عام کرنے کے لئے ہوتی ہیں نبی پاک کے صیرت طیبہ کو اجادر کرنے کے لئے ہوتی ہیں یہ محفلیں اس لئے سجائی جاتی ہیں تاکہ لوگ اس میں آئیں صالحین کے تذکرے سے اور ان کے عبرتناک واقعات سن کر کے درس لیں عمل کریں اور اپنی زندگیوں میں نکھار لائیں اس لئے محفلے ہوا کرتی ہیں آج محفلے کرانے والے بھی میں سب کی آج خود دیکھیں اس محفلوں میں آنے والے کتنے ایسے ہوں گے بدگمانی سے اللہ بچائے لیکن ماحول کے اعتبار سے میں گفتور کر رہا ہوں آئے ہیں ایک ولی کی محفل میں لیکن کتنے ایسے ہوں گے جو عشاہ کی نماز پڑھ کے نہیں آئے فجر جا کر نہیں پڑھیں گے جو عشاہ کی نماز پڑھ کر نہیں آئے فجر جا کر کے نہیں پڑھیں گے پھر سرات مستقیم پہ کیسے چلو گے سرات مستقیم کا کی ہدایت تمہیں کیسے ملے گی اور آج محفلوں کو بھی ایک شہرت کا ذریعہ بنا لیا گیا لوگوں اپنے دلوں کو پاک کرو قد افضہ منزق کہا اتنی ہمارے اندر ریاکاری آگئی ہے اتنے دو نمبر ہی ہو گئے ہیں کہ رب رسول اور صالحین کے ساتھ بھی ہم یہ طریقہ نہیں چھوڑ رہے ہیں نام لیتے ہیں صالحین کا ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں صالحین کی اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے ہم اپنے دلوں کا حال خود جانتے ہیں لوگوں نہیں محفلوں کا میگار چنج کرو جلسوں کا میگار چنج کرو اور اولیاء کی مجلسوں میں آنے کے آداب سیکھو محفلیں اس لیے نہیں سجائی جاتی ہیں کہ آؤ کان کے چسکے پورے کرو اور چلے جاؤ یہ نمازی بن کے سو جاؤ ہزاروں محفلیں سجا ڈالے آج سجانے والا یہ سوچتا ہے کہ محفلیں ہم سجائیں گے اس نے اتنی بڑی محفلیں سجائی تھی میں اس سے بڑی محفلیں سجاؤں گا میں اس سے بڑا جلسہ کراؤں گا نادان تو کس کے پیچھے کس لیے جلسہ کر رہا ہے تو یہ سوچ رہا ہے کہ تو اس سے بڑا کامیاب جلسہ کروا کے لوگوں کا مجمع ہی کٹھا کر کے سمجھے گا تیرا پروگرام کامیاب ہو گیا ہے تجھے کیا پتا چھوڑ اس مجمع کی تجھے کیا پتا نبی پاک کی بارگاہ میں آمینہ کے لال کی بارگاہ میں مجمع نہیں دیکھے جاتے ممکن ہے کوئی بندہ گھر کی تنہائی میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی یادوں میں آسو بہا کر ایک دفعہ درود پڑھ لے محمد کو کوئی پسند آ جائے تو مجمع کے چکر میں پڑھا ہوا ہے تو کامیاب محفیلوں کے چکر میں پڑھا ہوا ہے نہیں دوستو محفیلوں کا میار چینج کرو اولیاء اکرام کے عرص منانے والو اولیاء اکرام کے لنگر کھاتے کھاتے تمہاری زندگیاں گزر گئیں غوث کے نیاز کھاتے کھاتے لیکن آج تلک نمازی نہیں بن سکے بتاؤ غوث کا لنگر کھائے ہو اور وہ بھی کھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے جیسے تیسے بے وضو اور نا جانے لنگر سر جیس حالت میں ہیں کچھ تو ماز اللہ خدا نہ کرے حالتیں جنابت میں بھی ہوتے ہیں اور آ کر کے غوث کا نیاز کھانا شروع کر دیتے ہیں نادان یہ کوئی عام لکمہ نہیں ہے یہ وہ لکمہ ہے اگر تو اس کے آداب کے ساتھ اس کے آداب کو ملحوظ رکھ کر اگر یہ لکمہ ایک لکمہ کھائے گا خدا کی قسم میرا بزدان کہتا ہے غوث کے نام کے لنگر کا لکمہ تیرے حلق میں بعد میں اترے گا تقویٰ اور ایمان کی روشنی پہلے اترے گی تیرے دل میں تقویٰ اور ایمان کی روشنی پہلے اٹھلے گی خیر باتیں بہت کچھ کرنی تھی ہے تمہیں جلدی میں ابھی اپنے اصل موضوع پہ نہیں آیا خیر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر باتیں ہوں گی اللہ کریم ہماری اس مختصر سی گفتگو میں جو خطائے ہوئے ہو جو لغزشے ہوئے ہو اسے اپنے فضل کرم سے معاف فرمائے اور اس مختصر سی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان تمام باتوں پہ سب سے پہلے مجھے فیراف حضرات کو اس پہ مل کرنے کی توفیق بخشے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا خوشبو کو گلستان سے نکالا نہیں جاتا یہ سوچ کے بیٹھے رہو میں فلمیں جنت کا کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا سرکار دعالم کے لنگر کی ہے یہ تاثیر غیروں کا میرے موہ میں نوالا نہیں جاتا اور ہر شخص کسی نام سے منصوب ہے لیکن ہر نام کو اس شان سے چوما نہیں جاتا ہر نام کو اس شان سے چوما نہیں جاتا سرکار دعالم کے لنگر کی یہ تاثیر غیروں کا میرے موہ میں نوالا نہیں جاتا عزیزان ملت اسلامیہ وقت کافی ہو چکا ہے جس عظیم اور بالقہ شخصیت کے انتظار میں آپ بیچین اور بیقرار تھے وہ آپ کی تمناوں کا مرکز آپ کے دلوں کی پکار اور آپ کے عارضوں کی تکمیل آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں جن کے چہرے پرنور کے آپ زیارت بھی کر رہے ہیں اور اپنے نامائے عمال میں نیکیاں بھی جمع کر رہے ہیں یقینا ضرور بھی ضرور جس عظیم اور بالقہ شخصیت کو آپ سننے کے لئے آئے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ اپنے ماتھیں کی نگاہوں سے اس عظیم شخصیت کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گنگرجتی آواز لوگ سننے کو ترس جاتے ہیں وہ عظیم اور بالقہ شخصیت جس نے ہمیشہ ہر وقت ہر جگہ حق کی آواز کو بلند کیا ہے جس نے ہر جگہ ہر وقت اور ہمیشہ مسلمانوں کے حق کے لئے حکومت وقت کو بھی للکارہ ہے وہ عظیم اور بالقہ شخصیت جس نے سپریم کورٹ میں اپنی آواز کو بھی بلند کیا ہے جس نے پارلا میٹ میں بھی اپنی آواز کو بلند کیا ہے اور سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے کو بدلنے پر مجبور بھی کر دیا ہے مسلمانوں کے لئے جو ہمہ وقت ہر وقت تیار رہتا ہے دنیا جسے خطیب ہندوستان شیر ہندوستان عبید اللہ خان آزمی دامت برکاتہ ملکسیہ سابق ممبر آف پارلیمنٹ کے نام سے جانتی اور مانتی ہے بغیر کسی تاخید بغیر کسی تمہید کے آئیے ہم اور آپ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کریں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ایسے نجرہ پرجوش انداز میں نعرہ کا جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری عرص خواجہ محکم الدین سیرانی مسلک اعلیٰ حضرت عبید اللہ خان آزمی عبید اللہ خان آزمی عبیدل شاہید رضا ماشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نسلی علی حبیبہ الكریم الحمدللہ الحمدللہ و کفا و سلام علی عبادہ اللذین اصطفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحسنون اللذین آمنوا و کانون يتقون آمنت باللہ صدق اللہ العلي العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم الروف الرحیم ونہن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین فالحمدللہ رب العالمین درود پاک پڑھئے اللہم سلی علی سجدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلات و سلاما علیک یا رسول اللہ و سلم علیک یا حبیب اللہ بزرگان محترم آج کی سزم الشاہ نجلاس میں ایک ولی کے آستانے پر ہماری اور آپ کی حاضری ہے میں نباپو کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑا دل دکھایا اور اس حضم الشان مجلس کے انعقاد میں اولیاء کرام کی ارواح طیبہ سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے ہم تمامی لوگوں کو رشد و ہدایت کی راہ پر آنے کی دعوت دی ابھی ابھی آپ ایک بہت اچھی سی مختصر مگر چامع گفتگو عزیزم مولانا شاہد رضا صاحب سے سن رہے تھے مجھے نہیں معلوم کہ وہ آپ کے کان سے تو ضرور ٹکرائی تھی آپ کے دل سے ٹکرائی یا نہیں ٹکرائی مجھے یہ ڈر ہے دلِ زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے ماشاءاللہ آئیے سلام علیکم بہت دیر کی مہربان آتے آتے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آتے ہیں آ رہے ہوں گے وہ آ رہے ہیں وہ آتے ہیں آ رہے ہوں گے شبِ فراق یہ کہہ کر گزار دی بینے اللہ کا کرم ہے شبِ فراق گزری نہیں بارہ بج گئے اور علوی صاحب نے بھی بارہ کا بارہ بجایا اور تشریف فرما ہوئے اپنے اس عظیم قائد کی آپ دعائیں لیجئے اور ان کے فیوز سے فائدہ اٹھائیے پھر ایک بار درود پاک پڑھئے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و باری ایک اچھی سی گفتگو آپ نے سنی گفتگو تھوڑی ہو اور اگر اچھی ہو تو رات بھر قصیدہ پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں گفتگو بے وزن ہو لطیفہ بازی ہو شیر و شائری ہو ہسی مزاق ہو تو یہ چیزیں نفس امارہ کو تو اچھی لگتی ہیں مگر انسان کی زندگی سے تقوی اور پرہزگاری اور پاک بازی روٹ جاتی ہیں میں دعا کرتا ہوں پروردگار سے کہ مولانا شہید رضا کی طرح میری قوم کے نوجوانوں میں ایسے صالح لوگوں کو پیدا کر دے جو اس امت کی مستقبل کی پتوار کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کر زمانے کے استبداد سے مقابلہ کرتے رہے حق اور سچ جو بات ہے وہ مسلمانوں کو سنائی جاتی رہے بدلے میں پھولوں کی بارش ہو یا گالیوں کی بارش ہو اس کی پرواہ نہ کی جائے آج کی اس بابرکت محفل میں میں نے میں نے ولایت کو موضوع بنایا ولی کسے کہتے ہیں ولی کیسے بنتا ہے بننے کے زمانے میں اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے بن جاتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے بننے کے زمانے میں سماج کے ساتھ اس کا کیا تعلق اور رشتہ ہوتا ہے اور بن جانے کے بعد سماج کے ساتھ وہ کیسا رابطہ رکھتا ہے دنیا میں جتنے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں مسلمانوں پتہ نہیں چلتا ان کی پیدائش کے وقت ان کا فیوچر کیا ہے ان کا مستقبل کیا ہے مگر دھیرے دھیرے کونپل جب آسمان کی طرف سر اٹھاتی ہے اور شاخ و شجر ایک تناور روپ دھار لیتا ہے تو پتہ چلنے لگتا ہے کہ اس کا ارادہ کیا ہے اس کی نیت کیا ہے اس کی فطرت کیا ہے اس کا نیچر کیا ہے اور اس میں جو آنے والا پھل ہے وہ انسانیت کے لیے ہلاکت کا پھل ثابت ہوتا ہے یا خوشحالی اور آبادی کا پھل دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کے عمل سے ان کے عقیدے سے ان کے اخلاق سے ان کے کردار سے جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ نتیجہ یا تو سماج کی بربادی کی روپ میں آتا ہے یا سماج کی آبادی کی روپ میں آتا ہے میری باتوں کو گور سے سنیے گا سمجھئے گا تب پلے پڑے گے اس لیے کہ مجھے چلانے کی عادت نہیں ہے اور نہ چلانے سے کوئی فائدہ ہے خوب اچھی طرح سے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا تب اس محفل کا حق آپ ادا کر سکتے ہیں کوئی بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوا جب تک اس کی آنکھیں ماملہ فہمی کی منزل تک نہیں پہنچتی اس کی زبان صداقت اور جھوٹ میں فرق محسوس نہیں کرتی جب تک وہ نابالگی کے دور سے گزرتا ہے تب تک اس کی ہر خطا قابل معافی ہوتی ہے مگر جب اوٹر بن گیا بالگ ہو گیا تو اب وہ خطاؤں پہ چھوٹ نہیں سکتا نابالگ ہے تو نماز تک معاف ہے پڑھ لیا تو بہت اچھی بات ہے نہیں پڑھا تو مواخضہ نہیں ہے نہیں پڑھا تو خدا کی بارگاہ میں پکڑ نہیں ہے مگر آقل اور بالگ ہو جانے کے بعد اب کچھ چیزیں انسان پر فرض ہو جاتی ہیں مسلمان ہے تو سب سے پہلے اس پر نماز فرض ہوتی ہے رمضان کا مہینہ آ گیا تو روزہ فرض ہے صاحبِ استطاعت ہے تو مال کی زکاة فرض ہے حج کے لائق ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ پہلی فرصت میں حج فرض ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ فرائز اپنا چہرہ نکالتے رہتے ہیں اور بندے مومن آمال کے پانی سے ان کا موہ دھلتا رہتا ہے اس دنیا میں آقل اور بالگ ہونے کے بعد انسان انسانی سماج میں ایک اچھی یا بری تاریخ چھوڑ جاتا ہے برائی کی راہ پہ چلا تو بروں کے ایک دنیا پیدا ہو گئی اس کے بد کرداری اور بدعملی کی وجہ سے بھلائی کی راہ پہ چلا تو بھلے لوگوں کا ایک گلشن تیار ہوا جس کی خوشبو مشامجان کو موتر کرنے لگی آپ کے سماج میں ایک آدمی اگر شرابی کبابی بن گیا اگر جواری اور سودخار بن گیا تو وہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائے گا جو لوگ اس کی فطرت کے آگے یا پیچھے چل رہے ہوں اور نتیجتاً بد کرداروں کی ایک جماعت تیار ہو جائے گی مگر اسی بد کرداری کے ماحول میں یوپی کی سرزمین سے چل کر دھورا جی کی دھرتی پہ آنے والا جو پیدا ہوا یوپی میں جوان ہوا یوپی میں اور کرداروں عمل کی خوشبو پھیلانے کے لیے آپ کے دھورا جی میں آ گیا مدرسے میں بچے آئے جن بچوں کے زندگی کا سلیٹ سادہ تھا اس پہ برائی بھی لکھی جا سکتی تھی اور بھلائی بھی شرارت بھی لکھی جا سکتی اور شرافت بھی عبادت بھی لکھی جا سکتی تھی اور بغاوت بھی تہذیب بھی لکھی جا سکتی تھی اور بتہذیبی بھی مولانا غلام غوث الوی صاحب کی خدمت میں آ گیا دارلوم مسکینیاں میں رحمت کی ایک چھاؤں ملی اسے آیا تھا جاہلوں کے ماحول سے شامل ہو گیا عالموں کے ماحول آیا تھا ناظرہ پڑھنے والوں کے ماحول سے شامل ہو گیا حافظوں کے ماحول میں آیا تھا تجوید سے آری شامل ہو گیا ترتیل کی جماعت میں جاہل اندھا بھی ہوتا ہے جاہل بہرہ بھی ہوتا ہے جاہل گونگا بھی ہوتا ہے زبان ہوتی ہے مگر گونگا ہوتا ہے کان ہوتا ہے مگر بہرہ ہوتا ہے آنکھ ہوتی ہے مگر اندھا ہوتا ہے اس لیے کہ روشنی نام ہے علم کا جس کے پاس علم ہے اس کی آنکھیں کچھ الگ طریقے سے دیکھتی ہیں جاہل ہے اس کی آنکھیں کچھ الگ طریقے سے دیکھتی ہیں جو صاحبِ علم ہے اس کی زبان کچھ الگ طرح سے بولتی ہے جو جاہل ہے اس کی زبان کچھ الگ طرح سے بولتی ہے جو صاحبِ علم ہے اس کا کان کچھ الگ طرح سے سنتا ہے جو جاہل ہے اس کا کان کچھ الگ طرح سے سنتا ہے بہت ٹھیس فلسفہ بول رہا ہوں اور بہت قریب سے سمجھنے کی دعوت دے رہا ہوں تو سماج بنا دو حصوں میں بٹا ایک حصہ وہ جس نے شیطان کے کیریکٹر کو قبول کیا اور ایک حصہ وہ جس نے رحمان کے حکم کو قبول کیا ان دونوں کا انٹرڈیکشن قرآن نے کروایا ہے ایک کے بارے میں قرآن کہتا ہے نگیٹو سوچ والوں کے بارے میں انسانی سماج میں بد کرداری پھیلانے والوں کے بارے میں بد اعتقادی پھیلانے والوں کے بارے میں بدعملی پھیلانے والوں کے بارے میں بد اخلاقی پھیلانے والوں کے بارے میں بد تہذیبی پھیلانے والوں کے بارے میں سود کھانے والوں کے بارے میں اولائی کا حضب الشیطان یہ شیطان کی جماعت ہے دوسرا گروپ جو ان برائیوں کو روکتا ہے اور بھلائیوں کی دعوت دیتا ہے اس کے لئے قرآن کہتا ہے اولائک حضب اللہ یا اللہ والوں کا لشکر علائن حضب اللہ ہم المفلحون یہی اللہ والوں کا لشکر کامیابی پانے والا ہے اللہ والوں کے لشکر کے ایک سپاہی کے گمبت کے تلے جس کو ولی اللہ کی سند حاصل ہے آپ اور ہم بیٹھ کر ذکر خداوندی اور ذکر رسالت معاب ولہ ہی تہیت وصانہ سن رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی بولوں اتنی اچھائی اور سچائی کے ساتھ بولوں کہ میرے سننے والوں کے کان میں وہ بات ان کی سمجھ کے مطابق پہنچ سکے اس لئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی سمجھ کے مطابق بولوں گا تو یہ بات ایسی ہی ہوگی جیسے کسی بچے کے سامنے ٹکشنری کھول دی جائے میں یہ کام نہیں کروں گا میں اتنی آسان زبان کا استعمال کروں گا آج کی اس محفل میں کہ آپ ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سے سمجھیں گے اور اللہ توفیق دے تو اس پہ عمل بھی کیجئے گا اس لئے کہ بلا توفیقِ الٰہی کے ہدایت کی راہ پہ انسان آ بھی نہیں سکتا پہلے دل میں ہدایت کی تڑپ پیدا ہوتی ہے بعد میں رب العالمین ہدایت کے پٹ کھولتا ہے مسلمانوں یہ جلسے مزہ لینے کے جلسے نہیں ہیں ان جلسوں میں بھی اگر ہو حلہ ہو جائے ان جلسوں میں بھی اگر نفس کو خوش کرنے والی بات کی جائے تو مجھے بتاؤ کہ پھر تقوی کی بات کہاں سینما حال میں ہوگی شراب کھانے میں ہوگی یہی تو وہ جگہ ہے جہاں برائیوں کا گلہ گھونٹنے کے لئے یہ اسٹیج سجایا جاتا ہے اور یہی وہ لوگ تھے جن لوگوں نے اپنے دور میں مسئبتیں اٹھا کر فاقہ کر کے مسئبتوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے برائیوں کے مقابلے میں جہادِ عظیم و شان کی شمشیریں نکالی تھیں آج گنیا انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعدِ صبح گاہی کہ خدا کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی تو یہ بادشاہی آسانی سے نہیں ملتی اب دنیا میں انسانوں کے دو گروپ ہوئے ایک گروپ حضب الشیطان یہ عبید اللہ کی زبان نہیں ہے اللہ کا کلام ہے اولائی کا حضب الشیطان یہ شیطانوں کا گروہ شریعتِ اسلامیہ کے خلاف جو لوگ بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ اللہ کے گروہ میں شامل نہیں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ کے گروہ میں وہ شامل نہیں اس لیے کہ اسلام صرف ہمیں لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ زبانی طور پر سکھلانے کا قائل نہیں ہے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو اللہ کا ہر حکم ماننا ہوگا محمد الرسول اللہ پڑھا ہے تو رسول اللہ کی اطاعت ہر منزل میں کر دی ہوگی لمحہ لمحہ بولے نبی نبی ہاتھ کا اٹھنا بولے نبی نبی پیر کا چلنا بولے نبی نبی آنکھوں کی حیاء بولے نبی نبی زبان کی صداقت بولے نبی نبی کان کی سماعت بولے نبی نبی دل کی دھڑکن بولے نبی نبی پنج وقتہ نمازوں کا حوصلہ بولے نبی نبی رمضان کے مہینے میں خوشو و خضو بولے نبی نبی بال بچوں کے لیے حلال تجارت بولے نبی نبی بال بچوں کی زندگی کو گزارنے کے لیے سماج میں مساوات کا پرچم اٹھانے والا ہاتھ بولے نبی 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 اللہ کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے ولی اللہ بننا پڑتا حضب اللہ میں آنے کے لیے ولی اللہ بننا پڑتا ایک ہے ولی الشیطان اور ایک ہے ولی الرحمان کچھ لوگ شیطان کے دوست ہیں کچھ لوگ رحمان کے دوست ہیں ولی کے معنی کیا ہے دوست ولی اللہ جب ہم بولتے ہیں تو اس کا کیا مفہوم اللہ کا دوست اور اللہ کا دوست کون ہوتا ہے اگر اس کے پاس علم و فضل بھی ہے اور سودی کاروبار کرتا ہے قیامت تک نمازیں پڑھے اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا اللہ کا دوست بننے کے لیے قرآن کی اس آیت کی طرف آنا پڑھے گا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی راہ پر مت چلو شیطان کے ساتھی مت بنو شیطان کا اتباہ مت کرو انہو لکم عدو مبین بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے یہ باطن کون بتا رہا ہے آپ کو یہ اللہ بتا رہا ہے آپ کو اور جب جب اللہ کا بتایا ہوا سبق آپ بھولتے ہیں تو ولی اللہ کھڑا ہو کر کے وہ سبق پھر دہراتا ہے بتاتا بھی ہے اور عمل کر کے دکھاتا بھی اسی لئے رب العالمین ان کو ولایت کے مرتبے سے نوازتا ہے اپنا دوست کہتا ہے تو اب قرآن کریم کی اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں ہمارے ہاں ایک مزاج بن گیا ہے کہ ولی کے نام کا جلسہ اگر ہو رہا ہے اور ولیوں کی بات اگر ہو نہیں ہے تو اس کے ساتھ کھچڑا بھی ہونا ہے اس کے ساتھ لنگر ہونا ہے یعنی کھانا ضرور ہے میں تو سمجھتا ہوں دھوراجی والوں نے ولیوں کے نام پہ جتنا کھایا ہے اتنا کھایا نہ شاید ہندوستان میں کسی جگہ کے لوگوں نے نہیں کھایا ہوگا واہ رہ دھوراجی والوں کیا کروں سچ بولنے پہ مجبور ہوں میں میں تمہارے ہاں سال دو سال میں آتا ہوں تو یہ مس سمجھنا کہ میں تمہیں دیکھ نہیں رہا ہوں مجھے میرے رب نے آنکھیں دی ہیں اور ہندوستان بھر میں مسلمانوں کی خدمت پہ اگر مجھے معمور کیا ہے تو ہندوستان بھر کے مسلمانوں کے حادات کا ہر وقت جائزہ بھی لیتا رہتا ہوں مسلمانوں خوب گوھر کر کے جاؤ آنکھ اللہ ولی کیسے بناتا ہے ہر آدمی پہلوان بن سکتا ہے کیا پہلوان بننے کے لیے کسرت کرنی پڑتی ہے بہت سارے اربانوں کا گلہ گھوٹنا پڑتا ہے بہت ساری پسندیدہ غزاؤں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور بہت ساری ناپسندیدہ غزاؤں کو کھانا پڑتا ہے مضبوط پہلوان اور رستمیں ہند بننے کے لیے یہ کوئی تمغہ نہیں ہے جو لوگوں کو دے دیا جائے یہ کسوٹی ہے بدن آپ کا بھی ہے بدن پہلوان کا بھی ہے کھایا آپ بھی ہے کھایا پہلوان نے بھی ہے مگر دونوں میں بڑا فرق ہے ایک جسم ہے اس جسم کا استعمال آدمی کے وجود میں تغیر پیدا کر دیتا ہے تمدیلی پیدا کر دیتا ہے ایک آپ کے ہاں بھی محمد علی اور ایک محمد علی قلعہ بھی کیا یہاں کے محمد علی صاحب محمد علی قلعہ کا مقابلہ کریں گے نہیں کر سکتے کیوں وہاں ورزش ہے وہاں ریاضت ہے وہاں محنت ہے وہاں نفس کشی ہے وہاں میار ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے کیا پینہ ہے کیا نہیں پینہ ہے کب سونا ہے کب جاگنا ہے یہ نفس تو اپنی بنیاد پر آپ کو چلاتا ہے مگر کوئی ہنر پیدا کرنا ہو تو ہنر اپنے راستے پر آپ کو لے جاتا ہے اور ہنر آپ کے نفس کی آپ سے قربانی مانگتا ہے اگر دنیا کا پہلوان بننے کے لیے اتنی ریاضت کرنی ہے تو پھر دین کا پہلوان بننے کے لیے یہ دین کے پہلوان لوگ ہیں یہ دین کے روستم ہیں ایسے ہی یہ مقام حاصل نہیں ہوتا بندہ کسرت نوافل کے ذریعے ولایت کی ڈگر پہ چلتا ہے بندہ نفس کے قتل کی بنیاد پر ولایت کی ڈگر کا مسافر بنتا ہے ہمیں بہت ساری چیزیں پسند ہیں اللہ کو نہیں پسند تو اپنی پسند اللہ کی پسند میں بدلنا ہوگا بہت چیزیں اللہ کو نہ پسند ہیں ہمیں پسند ہیں اللہ کے مقابلے میں اللہ کی چاہت کے مقابلے میں اپنی چاہت کو ختم کرنا ہوگا تب ولایت کی ایک سڑک دکھلائی دے گی اب اس سڑک پہ چلنے کے لیے کمرے ہمت باندھنا ہوگا پھر اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے ہو بچھی طرح سمجھنا کوئی جاہل ولی ہو ہی نہیں سکتا سن لو گارنٹی سے بول رہا ہوں جاہل ولی نہیں ہو سکتا جاہل ہوا میں پرواز تو کر سکتا ہے جاہل اقلوں کو حیران تو کر سکتا ہے بہت سارے جاہل کر رہے ہیں ولی نہیں ہو سکتا ولایت کے لیے علم شرط ہے اس لیے کی ولی شریعت کی راہ سے بیگانہ نہیں ہوتا اور شریعت بغیر علم قرآن اور بغیر علم حدیث کے سمجھ میں نہیں آتی نماز کیا ہے نماز میں فرض کتنا ہے نماز میں سنت کتنی ہے وضوع میں فرض کتنا ہے وضوع میں سنت کتنی ہے گسل کے کیا طریقے ہیں نماز کے قائدے اور جلسے کے کیا طریقے ہیں روزے کی نیت کا کیا طریقہ ہے روزے کا قانون کیا ہے زکاة کا اصول کیا ہے میراس کی نویت کیا ہے حرام کا پس منظر کیا ہے حلال کی وجہ کیا ہے خوش عقیدگی کیا ہے بد عقیدگی کیا ہے بدعملی کیا ہے صالحیت کیا ہے علم کیا ہے جہالت کیا ہے تاریخی کیا ہے روشنی کیا ہے بغیر علم کے یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے مسلمانوں ہو سکتا ہے ایک بات کہکے نکل جاؤں پھر آتا ہوں اپنی طرح ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بات آئے کہ بہت سارے ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں جنہوں نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا مگر وہ ولی ہیں میں بھی مانتا بے شک ہیں وہ تو یاد رکھنا وہ بھی بغیر علم کے نہیں ہیں چاہے تمہارے مدرسے میں پڑھا ہو چاہے نہ پڑھا ہو علم کی دو قسمیں ہیں یاد رکھو ایک کا نام ہے علم کسبی اپنی محنت سے حاصل کیا ہوا علم اور ایک کا نام ہے علم وحبی آپ نے کوئی محنت نہیں کیا اللہ نے عطا کر دیا وہ علم تو جو اولیاء اللہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے ہیں اور ولی مطلق ہیں وہ جاہل نہیں ہیں یاد رکھئے گا اس بات پر انہیں اللہ کی طرف سے علم حاصل ہوتا ہے اس علم کو علم وحبی کہتے ہیں مگر کوئی ولایت کی منزل میں بغیر علم کے نہیں جا سکتا یہی وجہ ہے آپ پڑھتے ہونا اقیم السلام نماز کی آیت آئی نا بہت بعد میں آئی مسلمانوں اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے عمم سابقہ پر فرض کیے گئے شاید کہ تم فلاح پاسکو روزے کی فرضیت کا حکم بہت بعد میں آیا زکاة دو یہ حکم بہت بعد میں آیا حج اور عمرہ کرو اللہ کے لئے یہ حکم بہت بعد میں آیا اللہ کی راہ میں خرج کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے بہت بعد میں یہ حکم آیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقُ وَتَوَاسُوا بِالْصَبْرُ حق کی وسیعت کرو صبر کی توفیق مانگو بہت بعد میں یہ حکم آیا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا بہت بعد میں یہ آئے تُتری ہے اِنَّ اللَّهَ مَا السَّابِرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بہت بعد میں آئیت اُتری ہے ابھی مولانا شاید رضا نے جو آئیت پڑھی ہے قَدْ اَفْلَهَ مَنْ دَزَكَّهَ وَقَدْ خَعَبَا مَنْ قَدْ اَفْلَهَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَعَبَا مَنْ دَسَّهَا بہت بعد میں یہ آئیتیں اُتری ہیں کیوں اگر بہت بعد میں یہ آئیتیں نہیں اُترتیں تو ان آئیتوں کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا اس لیے پہلے یہ آئیتیں کہہ کیا رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ آئیت اُتاری تاکہ اس آئیت کو اگر پڑھ لوگے تو ہر آئیت سمجھ جاؤگے اور وہ آئیت تھی اقرابشمِ رب پڑھو پہلے اپنے رب کے نام پہلے تعدیم تب نہ سمجھ میں آئے گا کہ نماز کیا ہے بغیر علم کے نماز سمجھ لوگے ممکن نہیں اب میں سمجھتا ہوں بہت قریب سے آپ نے میری بات سمجھ دی تو جب اس راہ پر چلتا ہے بندہ اب چلنے کے بعد اس کے سامنے چکی علم ہے نا اس کے پاس تو قرآن کن چیزوں سے رکھتا ہے وہ علمِ الٰہی کی روشنی میں سمجھتا ہے قرآن کیا کرنے کا حکم دیتا ہے کتابِ الٰہی کا علم ہونے کی بنیاد پر وہ سمجھتا ہے اب آخری منزل آتی ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوْهُ وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُوْهُ جو اللہ کا رسول تمہیں دیتا ہے اسے لے لو اور جس سے اللہ کا رسول تمہیں روکتا ہے اس سے رک جاؤ کلیر کٹ دو باتیں ہیں اللہ کا رسول جو دے رہا ہے وہ لے لو اللہ کا رسول جن چیزوں سے روک رہا ہے رک جاؤ اس لیے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو تو اب کن چیزوں سے روکا ہے آپ سب جانتے ہو اور کن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ بھی آپ جانتے ہو پڑوسی کو ستانے کا حکم نہیں ہے پڑوسی کی مدد کرنے کا حکم ہے بھوکے کو بھگانے کا حکم نہیں ہے بھوکے کو کھلانے کا حکم ہے جاڑے کے زمانے میں سردی سے سٹھڑنے والے کو نظر انداز کرنے کا حکم نہیں ہے دو گرم لباس ہے تو ایک گرم لباس اللہ کے اس بندے کو دینے کا حکم ہے ذہن میں اچھی طرح سے رکھنا اصل میں ان باتوں میں مزہ نہیں نہ آتا ابھی کرامت سناؤں اور آج کل تو وہ دور آ گیا کہ ایسی جھوٹی جھوٹی کرامتیں بیان ہو رہی ہیں کہ سچی کرامتوں پہ بھی ڈاؤٹ ہونے لگ اس قدر جھوٹ بولا جا رہا ہے ان اسٹیجوں سے کہ اللہ کی پناہ اب باکبا پہن کے آگے چار نعرہ لگوا دیا دیکھو ہماری بات ان سب لوگوں کو بری لگے گی جنہیں ملیریا کا بخار اس آدمی کو دودھ بھی کڑوا لگتا جس کے ایمان میں ملیریا گھس گیا ہے اسے بہت بری لگے گی عبیداللہ عزمی کی بات سنت بیان کرو تو موہ لٹک جاتے ہیں بیدات اور خرافات کی باتیں سستیج سے کرو تو نعرے لگتے ہیں اللہ ماشاءاللہ مسلمانوں کوئی کام نہیں آنے والا ہے یاد رکھیں قبر میں جہاں منکر نقیر کا جلال پرس رہا ہوگا وہاں صرف رسول اللہ کا جمال کام آ سکتا ہے اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے بیداتوں کو جہنم رسید کر دو اور سنتوں کا چراغ جلانے کے لیے میدان عمل میں اتر پاؤ ڈرتے ہیں ارے باپ اے باپ یہ بات کہہ دیں گے تو لوگ کہہ دیں گے وہاں بھی ہو گیا وہاں بھی ہو گیا ارے یہ کیا بات ہوئی برائی روکا تو وہاں بھی ہو گیا برائی روکا تو وہ لوگ تو صحابی تھے جنہوں نے برائی روکا برائی روکنا صحابی کی سنت ہے وہاں بھی کی سنت نہیں ہے اچھی طرح سے ذہن میں بات کو رکھنا اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ولی کیسے بنتا اب محنت کی راہ پہ آیا حد تل امکان کوشش کرتا ہے آدمی کہ ہر برائی سے جہاد کریں گے اور ہر بھلائی کو زمین پر پیدا کریں گے رائج کریں گے چلائیں گے حضرات اس کے بعد ان کو جب مقامِ ولائت ملتا ہے تو قدرت کہتی ہے انہیں اب کوئی خوف نہیں جس سے جس سے در تھا اس کو اس کو تو چھوڑا در تھا کہ سودی کاروبار چھوڑیں گے تو فائدہ مر جائے گا اللہ کے حکم کے نام پر سود چھوڑا تو ایک فرضی در ختم ہوا نا اب جب برائیوں کو چھوڑ دیا بھلائیوں کی راہ پر مرضی مولا کے تحت بندہ آ گیا تو قدرت کہتی ہے تو ہمارا دوست ہے تو ہمارا ولی اب تو ہمارا ولی ہمارے ہاں ولائت کا ایک مفہوم جاہلوں میں یہ پیدا ہو گیا ہے اور عالموں کو اللہ توفیق دے کی وہ حالات سے سمجھوتا نہ کریں رازقاللہ رب العالمین ان کے نظرانوں سے کچھ نہیں ہونا جانا ہے اگر وہ نظرانہ بند کر دے یہ قوم بھی اگر نظرانہ دیتی ہے تو جب تک اس کا حکم نہیں ہوتا تب تک اس کی جیب سے ایک پیسہ نہیں نکلتا یاد رکھنا اس بات کو کوئی بندہ رازق نہیں ہے رازق مطلق صرف پروردگار ہے اس کے دین کی خدمت ایمانداری سے کی گئے اپنے بندوں کا کلیجہ کھول دے گا وہ آپ کی خدمت کے لئے ایک عام چیز پیدا ہو گئی ہے ماحول میں کرامت 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 فلانے کی کرامت تو دھکانے کی کرامت تو یہ کرامت تو وہ کرامت اور ذہن یہ بن گیا اور پھر ولی بلا سمجھے تو ولایت کا سارٹیفیکٹ آج کل باتا جا رہا ہے جو جس کا مرید اس نے اپنے پیر صاحب کو ولایت کا سارٹیفیکٹ دے دیا ولی ہیں یہ جو ولی بنا رہا ہے اس سے پوچھو تو جنہیں تونے والایت کی ڈیفنیشن بھی سمجھیے کیا خوب گوھر سے سننا کل جو لوگ سارٹیفیکٹ دیتے تھے نا کسی کو عالی حضرت کو اگر مجدد دین و ملت کا سارٹیفیکٹ ملا تو اس دور کے ان علماء کرام کے ذریعے ملا جو لوگ ایسے عظیم و شان منصب پہ فائز تھے انہوں نے فاضل برعلوی کو مجدد ملت کہا تھا سید سجاد ایک جملہ سنتے ہو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ان کا ایک لقب ہے سید سجاد اور دوسرا لقب کیا ہے ان کا زین العابدین سید سجاد کا مطلب کیا ہوا سجدہ کرنے والوں کا سردار اور زین العابدین کا مطلب کیا ہوا عبادت کی زینت سمجھنا بات کو آج ایک دم علی زبر آ بے زبر با تے زبر تا کے ذریعے تقریر ہو رہی ہے زین العابدین عبادت کی زینت سید سجاد سجدہ کرنے والے ساجدوں کے سردار یہ لقب کس نے دیا ان کا نام تو یہ ہے نہیں اچھے اچھے لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ امام زین العابدین کا نام کیا ہے تاریخ سے دوری کا یہ ہے حال ان کا نام ہے علی دادا کے نام پر ان کا نام رکھا گیا علی بن حسین بن علی امام زین العابدین کا نام ہے علی بن حسین لقب کیا ہے سید سجاد سجدہ کرنے والوں کا سردار یہ سب ولی ہیں یاد رکھنا یہ سب ولیوں کی بات ہو رہی ہے تمہیں جتنے ولیوں کا نام معلوم ہے اتنے ہی میں گھر کے مت رہنا جن ولیوں کو جانتے ہو یہ اتنے بڑے ولی ہیں کہ یہ ان ولیوں کے بھی سردار ہیں جن کا نام لے رہا ہوں یہ غوث پاک کے بھی سردار ہیں یہ خاجہ صاحب کے بھی سردار ہیں یہ سرنانی صاحب کے بھی سردار ہیں یہ سرداروں کے سردار ہیں ان کے دروازے سے وہ علیت کی بھیق ملتی ہے یہ وہ ولی ہیں ایک نگاہ کرم ڈال دیتے ہیں تو رب العالمین بندے کو اپنا ولی بنا دیتا ہے یہ ایسے ولی ہیں یہ ولی نہیں صرف ہیں ولی گھر بھی ہیں ولی بھی ہیں ولی بنانے والے بھی ہیں ساجدوں کے سردار عبادت کی زینت کن لوگوں نے یہ لقب دیا ان کو اس زمانے میں جن کی عبادتیں بے مثال تھیں اس زمانے میں جن کا سجدہ بے مثال تھا اس زمانے میں جو لوگ اتنے اوچے مقام پر تھے کہ مقامیں بلند ان پر ناز کرتا تھا ایسے لوگوں نے کہا کہ زین العابدین ہیں یہ سیدے سجاد ہیں یہ تو کل ولی ولی کو پہچانتا تھا آج جاہل ولی کو پہچانتا تھا اتنا بڑا فرق ہو گیا جاہل دے رہا ہے سرٹیفیکٹ فلان صاحب ولی فلان صاحب ولی فلان صاحب ولی ایسے جاہلوں کی کمی کسی دور میں نہیں رہی حضور غوثیوالعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں میں ان کے سلسلے میں ایک نام آتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ذہن میں رکھنا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا حضرت جنید بغدادی تو ایک صاحب کو شوق چُر رہا ہے اور انہوں نے سوچا کی چل کے جنید بغدادی سے مرید ہو جائے ذہن میں کیا رکھ کے چلے وہ کہ اللہ کے ولی ہیں چلتا ہوں جس دن کوئی کرامت دیکھوں گا یہ کرامت ولایت کی سند نہیں ہے اس کو بھی یاد رکھنا ولی سے کرامت ظاہر ہو جائے یہ ایک الگ بات ہے مگر کیا جن لوگوں سے کبھی کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی وہ ولی نہیں تھے چلا وہ مرید ہونے آیا حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ اور حضرت کے ساتھ ہی نماز پڑھنے لگا کھانے پینے بھی لگا اور روز سوچتا تھا کہ دیکھوں کس دن یہ ہوا میں اڑتے ہیں ایک مزاج پہلے سے اس نے بنا لیا تھا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو ہوا میں اڑتا ہے ولی وہ ہوتا ہے جو پانی پہ مسلح بچا کے پڑھتا ہے اب آج کل تو ایسے ولی بابا سٹکے کا نمبر بابا مٹکے کا نمبر ہمارے بمبئی میں ایسے ایسے ولی پڑھے ہوئے ہیں بابا نے بتا دیا چھکا لگے گا چھے نمبر لگا دو یہ مسلمانوں میں ہو رہا ہے یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں جانتے ہیں سب ہو رہا ہے بابا نے کہہ دیا سٹا پکا بابا نے کہہ دیا مٹکا پکا اتنا ماریں گے منکر نکیر ایسے باباؤں کو کہ پناہ نہیں ملنے والے والے دین کے ساتھ یہ گداری دین کے ساتھ یہ مزاق حضرات وہ بھی آیا دیکھیں بابا کس دن کرامت دکھاتے ہیں مہینو رہ گیا کوئی کرامت نہیں دیکھئے ایک دن کھڑا ہو کہا رہے یار بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کے جو چیرا تو ایک قطرہ بھی خونہ نکلا جنہیت بغدادی بہت بڑے ولی بہت بڑے ولی کہہ کے ولی ایک کرامت تو ہے نہیں ان کے پاس ایک دن اس نے بس طرح اس طرح لپیٹا اور لپیٹ کے حضرت کے پاس آئے بولا سلام علیکم حضرت نے کہا والیکم سلام کہیے کیا بات ہے کہا جا رہا ہے گھر کہ اچھا تو اتنے دن تک آپ یہاں رہے یہ نہیں بتایا کہ آئے کس لیے تھے کہا جس لیے آئے تھے وہ یہاں ہے ہی نہیں اس لیے جا رہا ہے اور کہا کس لیے آئے تھے جو یہاں نہیں ہے بھائی ہو سکتا ہے نہ ہو کہا حضور آیا تھا میں مرید ہونے آپ سے تو کہا پھر بلا مرید ہوئے جا کے ہو رہے ہو کہا میں نے سنا تھا آپ اللہ کے ولی ہیں تو ولائے دیکھا نہیں تو مرید کہہ کو ہو جاؤں گا آپ سے کسی دن ہوا میں اڑے آیا کسی دن اکل کو حیران کرنے والا کوئی کام کیا آپ نے سمجھ گئے حضور فرمایا اچھا اچھا بیٹھ صحیح کر رہا ہے تو نے ہوا میں مجھے اڑتے ہوئے نہیں دیکھا بلکل صحیح ہے پانی پہ مسلح بچھا کے نماز پڑھتے ہوئے مجھے نہیں دیکھا بلکل صحیح ہے جو نہیں دیکھا وہ نہیں دیکھا جو دیکھا ہے اس کے بارے میں کچھ بولے گا کہا دیکھا ہی کیا ہے جو بولوں کچھ نہیں دیکھا کہا رہ بھائی پہلے سن تو لے ہو سکتا ہے دیکھا کہا اچھا سنائیے کیا دیکھا کہا مجھے پانچ وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہا رہ میں تو آپ کے ساتھ ہی پڑھتا تھا جماعت کے ساتھ دیکھا ہے یا بلا جماعت کے کہا صاحب کیوں جماعت کے ساتھ آپ تو تکبیر اولہ بھی کبھی فوت نہیں کرتے ارے کہا تو تو راتوں میں جاگ کے بھی میری جاسوسی کرتا تھا میری نوافل مجھے پڑھتے ہوئے تو نے دیکھا کہا میں تو رات بھر آپ کو مسلح پہ دیکھتا تھا کہا اچھا یہ بتا میرا کھانا دیکھا کہا ساتھی میں تو کھاتا تھا پینا دیکھا ہاں دیکھا اٹھنا بیٹھنا دیکھا ہاں دیکھا چلنا پھرنا دیکھا ہاں دیکھا مسکرانا رونا دیکھا ہاں دیکھا میرا کپڑا دیکھا ہاں دیکھا میرے شب و روز دیکھے ہاں دیکھے کہنا کیا چاہتے ہیں آپ ان کا صرف اتنا بتا دے میرا کوئی کام اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف بھی دیکھا صرف اتنا بتا حسین کا حضور جھوٹ نہیں بولی بولی آپ کا اٹھنا بولے نبی نبی آپ کا بیٹھنا بولے نبی نبی آپ کی عبادت بولے نبی نبی آپ کی ریاضت بولے نبی عالم جلال میں آگئے حضرت جنہید بغدادی فرمایا نادان اللہ کا ولی تو سمجھتا ہے کرامت کی بنیاد پر پہچانا جانتا ہے سن اللہ کا ولی کرامت کی بنیاد پر نہیں اتباع نبوت کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے اطاعت رسالت کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے مسئلہ صاف ہو گیا اگر اطاعت نبوت نہیں ہے تقدید رسالت نہیں ہے ہوا میں بھی اڑا ہے تو شیطان تو ہو سکتا ہے ولی نہیں ہو سکتا بغیر اتباع نبوت کے ولیت کا سرہ ہاتھ آتا ہی نہیں اب جب اتنی ریاضت کے بعد ارے یار ایک جنات پکڑنے میں ایک آمیل کو کتنی بڑی پریشانی ہوتی ہے یہ تو ٹھگیتی کا زمانہ ہے مولانا ہر آدمی ہے شاعرِ آزم بنا ہوا کتنے ہیں ان میں جوشو جگر کچھ نہ پوچھئے ایک جنات پکڑنے کا جو آدمی عمل کرتا ہے نا اور صحیح مانو میں اگر وہ آمیل پیاز اس کو چھوڑنا پڑتا ہے لہسن اس کو چھوڑنا پڑتا ہے قبرستان میں جا کے اس کو مرنا پڑتا ہے جنگل کی ہوا اس کو کھانا پڑتا ہے اماوس رات میں اکیلے اس کو کھڑے رہنا پڑتا ہے دنیا بھر کی تشبیح و گنڈا اس کو اٹھانا پڑتا ہے تاہب جا کر کے ایک جنات سامنے آتا حضرت کہہ رہے ہیں مینٹیز گوشت مچھے مچھے بات صحیح ہے تو اتنا سب کچھ محنت کرنے کے بعد تو ایک مخلوق سے جو آپ چاہتے ہیں وہ کام لے لیتا ہے اب بلا محنت کیے ہوئے رحمتِ الٰہی سے آپ کام لینا چاہتے ہیں جب محنت آپ کرتے ہیں تب جا کر کے وہ منزل آتی ہے گفتے او گفتے اللہ بود گرچہ از ہلقو میں اب دلہ بود اگرچہ دیکھتے ہو کہ بندہ بول رہا ہے مگر اس کی حلق سے اللہ کا کلام نکل رہا ہے یہ بندہ نہیں بول رہا ہے بندہ کی زبان پہ اللہ بول رہا ہے جب یہ منزل آتی ہے تو بندے کا مقامِ ولائت یہ ہو جاتا ہے ید اللہ فوقائدی ہی ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ بڑی گاڑھی تقریر ہو رہی ہے خالص علمی تقریر ہو رہی ہے یہ ہے اللہ کا ولی اب ولی کا کام کیا ہے اور یہ جو مہینہ ہے دیکھو یاد آگئی بات یہ مہینہ تو ولیوں کے سردار کا ہے سلطان الولیہ کا ہے اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا سلطان الولیہ سے مراد حضور غوث العظم ہے مگر اولیہ میں حضرت ابو بکر بھی ہیں حضرت علی بھی ہیں اور غوث العظم نہ علی سے افضل ہیں نہ ابو بکر سے افضل ہیں پھر سلطان الولیہ کیسے غوث پاک کے زمانے سے لے کر قیامت تک اب جتنے والی آ رہے ہیں سب کے سلطان ان سے پہلے ان کے سلطان ابو بکر ہے ان کے سلطان عمر ہے ان کے سلطان اسمان ہے ان کے سلطان۔ ان کے سلطان حسن ہے ان کے سلطان حسین ہے ان کے سلطان امام Yay了 لابدین ہیں رضی اللہ تعالی عنہم وردور عنہم حضور غوث پاک کی کرامت 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 بے شک کرامت کرامت کا انکار نہیں کیا جا سکتا مگر جانتے ہو سب سے بڑی کرامت کیا ہے سب سے بڑی کرامت ہے پانچ وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھنا آسان بات نہیں ہے سب سے بڑی کرامت ہے صدقِ مقال ہمیشہ سچ بولنا سب سے بڑی کرامت ہے اکلِ حلال ہمیشہ حلال روزی کھانا ذرا حلال پانی بھی دے دیجئے گھوٹ درودِ پاک پڑھ لیجئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہن میں رکھئے گا سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ مہینہ ولیوں کے شاہنشاہ ہیں حضور غوث پاک کی خصوصیت ان کی کرامتیں نہیں ہیں حضور غوث پاک کی خصوصیت ان کا علم ہے علم کے میدان میں بلندی کے اس مقام پر پہنچے کی رب العالمین نے کتبیت کی گارنٹی عطا فرما دی یہ علم کا فیض تھا اور ہر فیض کے پیچھے رب العالمین کی مشیعت کی برکتیں تھے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ولیوں کا سردار جیلان سے بغداد کا رخ کر رہا تھا ماں سے اجازت لی تھی پڑھنے کی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت لی تھی نا اور بچپن ہی میں اللہ کی انام کی بارش اتری ہو رہی تھی غوث پاک پر بچپن میں کہ ایک دن ایک گلی سے گزرے تو آواز آ رہی تھی اور اکیلے ہی سن رہے تھے عبدالقادر یہ کرنا عبدالقادر وہ مت کرنا عبدالقادر یہ کرنا عبدالقادر وہ مت کرنا بہت پریشان ہوئے آدمی جب تنہائی سے چلتا ہے کسی گلی سے اور آواز آئے خود سنے بہت پریشان واپس آئے بچے تھے ماں سے چپک گئے کہا ماں مجھے ایسی ایسی آوازیں آتی ہیں تو ماں نے کہا بیٹا فلاں گلی کے کونے پر ایک درویش بیٹھتا ہے چلے جانا اس کے پاس جا کے اس سے احوال پیش کر دینا وہ بتائیں گے کیا ہے آواز کیا آتی تھی عبدالقادر عاشق بنو کے پریشان ہوتے تھے روز آواز سنے عبدالقادر عاشق بنو گے کی آقل بنو گے ماں نے کہا اس گلی کے نکڑ پہ وہ درویش رہتا ہے اس سے جا کے پوچھو گئے ارے کہا حضرت میں روز آنہ سنتا ہوں عبدالقادر عاقل بنو گے کی عاشق بنو گے اس کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کل آنا کل بتائیں گے سرکار کا اصول عظم دوسرے دن گئے تو دیکھا وہ بڑے میاں گئے اب کیا کرے تو یہاں تو دھن سوار تھی تلاش کرتے کرتے جنگل کا رخ کیا جنگل میں پہنچے تھے خوفناک منظر دیکھا کام گیا اب وجود یا اللہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں دیکھا کہ نکڑ کا وہ درویش اس کو درندے نے پھاڑ دیا ہے لاش کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں پرندے گوش چن چن کر کھا رہے ہیں ارے کہا یہ کیا ہو گیا رب العالمین نے اس ولی کے ٹکڑوں کو زبان دے دی اور ایک آواز آئی آپ نے کہا حضور میں تو آیا تھا سوال کا جواب لیں اور آپ کا یہ حال ہے اللہ رحم کریں آواز آئی عبدالقادر یہ ہی تو تمہارے سوال کا جواب ہے آقل بنو گے کی آشق بنو گے یہ جواب ہے تمہارے سوال کا سنو ہم آقل نہیں تھے آشق تھے اور آشقوں کا یہ ہی حال ہوتا ہے جو دیکھ رہے ہو سراتِ عشق میں ہر سوفنا فی اللہ لکھا تھا مگر ہر ہر قدم پر فی امان اللہ لکھا تھا میری حمد پہ خالد نے جزا کر اللہ لکھا تھا جبی پہ لا الہ اور دل پہ اللہ لکھا تھا میری آنکھوں کی پتلی میں رسول اللہ لکھا تھا آشق کا حال جلانے کے لیے جنگل سے اس نے کی جمع لکڑی لگائی آگ ایسی جیسے کہ دوزخ بڑک اٹھی تو پھیکا اس میں ابراہیم کو قدرت خدا کی تھی اٹھائی آنکھ اپنی جس طرف نمرود نے دیکھی چمن کے پتے پتے پر خلیل اللہ لکھا تھا یہ آشق ہے سیدنا گوش العظم چلے بغداد پڑھنے کے لیے یہ ولیوں کا ولی جا رہا ہے پیروں کا پیر جا رہا ہے تو مانے بہت مشہور واقعہ ہے اور میں مقررین سے کہنا چاہوں گا کہ جب گوش العظم پر گفتگو کیا کریں تو اس واقعے کو مسلمانوں کو ہمیشہ سنایا کریں اس سے ایک سبق ملتا ہے اور اس واقعے ہی کو اگر مسلمان گرہ باندھ لے اپنی زندگی میں تو مسلمان کامیاب ہو سکتا ہے چلے تو گوش العظم کی مانے چالیس اشرفیاں یہاں دے دی تھی معلوم ہے آپ اور دو بات سمجھا دیا تھا بیٹے کو بیٹا صدق مقال اور رزق حلال یہ دو چیزیں اپنی زندگی کا اصول بنا لینا بولنا تو ہمیشہ سچ بولنا کھانا تو ہمیشہ حلال روزی کھانا مانے یہ دو وصیت کی قرآن و سنت کی روشن چل دیئے گوش العظم اب آپ کو معلوم ہے کہ راستے میں ڈاکووں نے لوٹا کافی لے سب کا مال چھینا ڈاکووں کے سردار کا نام احمد تھا ساٹھ ڈاکو تھے لوٹ لٹ کر کے ایک ڈاکو نے کہا کہ صاحب ایک لڑکا بڑا مزاق کر رہا ہے ہم لوگوں کہا کیا ہوا ارے کہا میں نے پوچھا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو کہتا ہے میرے پاس چالیسا شرف ہی ہے تو اس نے کہا اچھا بلاو تو صحیح اس لڑکوں کو حضرت گاؤس پاک کو بلا لیا کیا کہا تم نے کہا صحیح کہا کدھر ہے ادھر ہے سنائے نا آپ اس نے کہا عبدالقادی تم چھپا بھی سکتے تھے بہانہ بھی کر سکتے تھے کہا واا 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 چالیس اشرفیوں کے لیے ماں سے کیا ہوا وعدہ توڑوں میں جب چلا تھا تو ماں نے کہا تھا بیٹا عبدالقادیر صدق مقال اکل حلال حلال روٹی کھانا سچ ہمیشہ بولنا تو میں ان روپیوں کے لیے سچ کو قربان نہیں کر سکتا سچ کے لیے یہ روپیے ضرور قربان کر دوں گا ولی اس تقوے کا حامل ہوتا ہے اسی لیے قرآن کی آیت بولتی ہے بے شک جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کوئی خوف و خطر نہیں ہے مگر ولی ہیں کیوں ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں اور تقوی کے ساتھ ایمان لائے ہیں پرہیزگاری کے ساتھ ایمان لائے ہیں احتیاط کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کا وہ مقام تقوی ہے جو اپنے مفادات کو ہلاکت میں تو ڈال سکتے ہیں مگر تقوی کے دامن پر کوئی دھبا کوئی داغ نہیں لگنے دے سکتے بات پہ بات یاد آئی مجھے ایک ولی ہے امام محمد اسماعیل البخاری محمد اسماعیل البخاری کتنے بڑے ولی ہیں صرف اتنی بات سے جان لو کہ ان کی کتاب کا نام ہے بخاری شریف کتاب اللہ کے بعد حدیث کی سب سے مستند کتاب بخاری شریف سنو جب اللہ کا ولی کس پاک دامنی کے ساتھ رہتا ہے وہ اپنا وجود تو قربان کر سکتا ہے اپنے کیریکٹر پر کوئی ایسا دھبا نہیں آنے دے سکتا کہ اس دھبے کو دیکھ کر لوگ شریعت کے بارے میں الٹی سی دھی باتیں کرنے لگیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنا کی دریا پار کوئی محدث ہیں انہیں حدیث پاک یاد ہے تو آپ چلے ان سے حدیث لیں احتیاط کیسے کرتے تھے حدیث شریف کے کٹھا کرنے میں ایک صاحب کے بارے مالوں گا کہ حضور کی حدیث انہیں یاد ہے گئے ان سے ملنے تو پتا چلا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے لوگوں سے پوچھا کہاں کہاں ان کا گھوڑا اسطبل سے کھوٹے سے بھاگ گیا اپنا گھوڑا پکڑنے گئے آپ گئے ان کے پیچھے دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو بلا رہے ہیں تو جانور جب بھاگ جاتا ہے تو مالک کیا کرتا ہے چارہ دیکھاتا ہے اور جانور چارہ دیکھ کے اپنے مالک کی طرف آتا ہے یا جانور کو امید ہو جائے کہ چارہ ہے مالک کے پاس تب آتا ہے امام بخاری نے دیکھا کہ وہ اپنے جانور کو بلا رہے ہیں نہیں آ رہا تو انہوں نے اپنا ایسے دامن اٹھایا اور پوچھکارنے لگے گھوڑے کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اس میں تیرا چارہ ہے امام بخاری ساری چیزیں دیکھ رہا ہے انہی سے حدیث لینی تھی واپس آئے گھوڑا ان کو مل گیا اس کے بعد آپ نے پوچھا حدیث کہا ہاں ہے کہا لے لیجئے امام نے کہا نہیں آپ سے مجھے حدیث روایت نہیں کرنا ہے کہا کیوں کہا جو جانور کو دھوکہ دیتا ہے وہ بخاری کو دھوکہ نہیں دے سکتا جو جانور کو دھوکہ دے رہا ہے وہ بخاری کو دھوکہ نہیں دے سکتا اس احتیاط کے ساتھ حدیث مصطفیٰ نقل ہوئی ہیں بخاری شریف یہی اللہ کے ولی امام بخاری ہیں پتہ چرا کہ دریا اس پار ایک صاحب محدی سے ان کو حدیث یاد ہے اپنے خادم کے ساتھ چلے اور ہاتھ میں سونے کی اشرفیوں کی ایک ٹھیلی لے کے چلے کہ انہیں نظر بھی کریں گا کشتی آئی کشتی پہ سب لوگ سوار ہو گئے خادم ساتھ میں خادم کی نیت بگڑ گئی خراب ہو گئی نیت اس کی اور اس نے سوچا کوئی ایسا موقع ملے کہ میں حضرت کا بٹوا چھین لوں چوری کر لوں جیب کٹ لوں جب اس کو یہ موقع نہیں ملا گا اور سے سننا مسلمانوں کی ولی کس کو کہتے ہیں جب اس کو یہ موقع نہیں ملا تو اس نے کشتی میں شور مچانا شروع کیا اس رقم کو حاصل کرنے کے لیے کہا رہے میں لٹ گیا برباد ہو گیا لوگ نے کہا کیا ہوا بھائی کیوں چن لہ رہے ہو پیٹ میں درد ہو رہا کہا نہیں 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 میرے پاس سونے کے سکوں کی ایک ٹھیلی تھی کسی نے چوری کر لی اب آپ سوچو کتنی دینجر بات ہو گئی ہے تو کشتی کے بعد بات نے کہا کہ ٹھیک ہے کشتی کو کنارے چلنے دو اس کے بعد ایک ایک مسافر کی جامعہ تلاشی لی جائے گی جو چور ہوگا اس کو زلیل بھی کیا جائے گا اور اس چور سے تمہاری تھیلی بھی تم کو دلوا دی جائے گا اب امام بخاری پریشان کشتی میں کہ یا اللہ اب کیا ہوگا میں نے کتنی احتیاط کے ساتھ تو حدیثیں جمع کی ہیں تھیلی میرے پاس ہے اور میری ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے مجھ پہ چوری کا الزام لگا دیا ابھی تو میرا نام نہیں لیا مگر جب باہر جامعہ تلاشی ہوگی تو تھیلی تو میرے ہی پاس سے نکلے گی تو زمانہ مجھے چور سمجھے گا پھر میں اتنی حدیثیں جو اکٹھا کر رہا ہوں میری تو ساری محنتی ضائع ہو جائے گی اپنے دین کی حفاظت کے لیے رسول اللہ کی سنتیں دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنے آقا کی حدیثیں دنیا تک عام کرنے کے لیے یہ تو میرے بڑے دھرم سنکٹ میں پھس گیا تو امام بخاری نے موقع دیکھ کر چپ چاپ سے لاکھوں کروڑوں کی تھیلی دھیرے سے نکالا جیب سے اور دریا میں ڈالی اسے کہتے ہیں ولی ڈال دیا باہر نکلے سب کو لائن میں کھڑا کر دیا گیا تلاشی سب کی تلاشی ہوئی کہیں نہیں ملی تھیلی ملتی کہاں سے اب اتنا زلیل ہوا امام بخاری کا خادم زلت کی انتہا تک پہنچا لانت کی انتہا تک پہنچا وہ بہت پریشان کیا اللہ تھیلی ہوئی کیا پھر واپسی میں گھر آیا اور پیر پکڑ لیا اسے کہا حضور میں نے بےہودگی کیا آپ سے غداری کی نمک حرامی کی مگر مجھے یہ تو بتا دیجئے کہ وہ تھیلی گئی کہاں آپ مسکرائے آپ نے فرمایا میں نے دریا میں ڈال گیا ارے باپ سر پکڑ کے بےہوش ہونے لگا چکرانے لگا کروڑوں روپیہ دریا میں آپ نے ڈال دیا کہاں میرے نبی کی بات سے بڑی چیز تو یہ اشرفی نہیں تھی دوست ارے مال میرا تھا تیری بےہودگی سے چور میں ثابت ہوتا پھر میری روایت کردہ حدیث پہ اعتبار کون کرتا تو دامنے بخاری میں اس منصب پر میرے رب نے رکھا ہے کہ اگر میرا دامن گندہ ہوگا تو شریعت اسلامیہ پہ دنیا انگلی اٹھائے گی اس لیے میں مال کی حلاقت تو تسلیم کر سکتا ہوں نبی کی حدیث کی حلاقت تسلیم نہیں کر سکتا اس کی محتبریت کی حلاقت تسلیم نہیں کر سکتا دیکھ رہے ہیں ولایت کو اس طرح سے دیکھو کہاں ماں نے کہا ہے سچ بولنا میں جھوٹ کیسے بولوں اسی جملے نے پلٹ دیا اسی جملے نے اسے کہتے ہیں بلائے ڈاکو کا دل پلٹ دیا یہ جملہ نہیں نکلا تھا غوث العظم کے موں سے یہ غوث العظم کے موں سے حق کا وہ خنجر نکلا تھا جس نے ڈاکو کے باطل سینے میں اتر کر اپنا کام کر دیا ڈکائتی ختم ہو گئی رہبری کا راستہ نکلایا غوث العظم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے توبہ کرنے لگا اے عبدالقادر کتنے اچھے ہو تم ماں کی وسیعت پہ اتنا تمہارا خیال ہے رب العالمین کی وسیعتوں پہ ہمیں کوئی خیال نہیں تم ماں کے سے گداری نہیں کر رہے ہو ہم پروردگار سے گداری کر رہے ہیں عبدالقادر اب زندگی بھر یہ ڈکائتی نہیں ہوگی اب زندگی بھر تمہاری خدمت ہوگی اب زندگی بھر دین کی خدمت ہوگی ڈاکووں نے کہا اے سردار جب تم دین کی راہ پہ آگئے ہو تو ہم بھی توبہ کرتے ہیں یہ ہے سچ کی برکت اور جب ولی ہو جاتا ہے آدمی تب برکت دکھائی دیتی ہے جو زبان محتملے صدق و قذب ہو اس سے کوئی برکت اور قد کا خیال مت رکھنا کمی مت رکھنا یاد رکھنا اس بات کو آج یہاں کتنے لوگ بیٹھ ہیں بہت سارے لوگ سلسلہ قادریہ میں بیعت ہیں نا فلا قادری فلا قادری فلا قادری کیوں نام کے آگے لوگ قادری لگاتے ہیں اسی لیے نا کہ سرکار گوست پاک کے نام سے نسبت ہے سلطان الاولیاء سے نسبت ہے قادری اے قادریو سنو سب سے پہلا قادریو ڈاکو ہے جس نے ڈکہیتی چھوڑ کر عبدالقادر کے ہاتھ پہ بیعت گئی ہے سب سے پہلا قادری اب دوسری بات سن لو اور آخری بات سن لو اس کے بعد پہنچے بغداشر پڑھنا شروع کیا گوست پاکی پڑھنے ہی کے زمانے میں ماں نے سوچا کی چالیس اشرف ریاں تو میرے بچے کی کب سے ختم ہو چکی ہوں گی چلو کچھ پیسے بھیج ایک امانت دار کے ہاتھ سے حضور گوست العظم کے لیے ماں نے پیسے بھیجے وہ گئے گوست پاک کو تلاش کرتے رہی ہے ملے ہی لے ملتے کہاں تھے دن رات تو کتاب دن رات تو سبب دن رات تو محنت دن رات تو علم حدیث دن رات تو علم فقہ اسلامی دن رات پڑھنا بلا تعلیم کے گوست پاک کی تعلیم کا یہ فیض اللہ نے ان کو دیا تھا کہ سب سے ہونچے مرتبے پر اسی تعلیم کی راہ سے گوست پاک پہنچے ہیں اب ایک دن حضور گوست پاک فرماتے ہیں خود کہ میں بہت بھوکا تھا مسجد میں کتاب کا سبقیات کر رہا تھا اتنے میں ایک آدمی آیا نان لے کر گرم روٹی سالن سے اٹھتا ہوا دھوہا خوشبو نے میری جان نکال دی بھوک نے میری انگڑائی لیا اس آدمی نے دسترخان بچھایا اور مجھے ایک کونے میں دیکھا تو کہا صاحب زادے آپ بھی آجو میں بڑی تیزی سے لپکا کھانے کی طرف جو ہی اٹھنے لگا ماں کا چہرہ سامنے آگیا بیٹا عبدالقادر اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے گئے ہو حلال روٹی اب میں سوچنے کا کہا کہ اس نے دعوت تو دی مگر خدا جانے کس پیسے سے یہ کھانا لائے حلال کا پیسہ ہے یا حرام کا پیسہ ہے وہ لائے تیتنا بڑا تقوی چاہتی ہے یہ ولائت کا تقوی ہے دعوت پاک نے کہا مر جاؤں گا مگر بلا تحقیق کیے ہوئے کھانا نہیں کھاؤں گا یہ ولائت ہے شکریہ آدھا کر لیا اس نے کہا بھائی مجھے تو بھوک لگی ہے میں تو کھانا کھاؤں گا ارے اسلامیک سٹوڈینٹ سن میں ایک مصافر ہوں ایک تعلیم علم کا پیسہ لے کے آیا ہوں اس کی ماں نے مجھے بھیجا ہے وہ مل نہیں رہا ہے اب مجھے بھوک بہت زیادہ لگی تو میں نے اسی امانت میں سے یہ روکیاں خریدی اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا اگر تم کو اس رڑکے کا نام یاد ہو پتا ہو تمہارا کوئی ساتھی ہو تو بتا دو پوچھا کہاں سے آئے ہیں آپ کہاں میں گیلان سے آیا گیلان سے آئے ہیں ہاں کہا اچھا کیا نام ہے اس رڑکے کا کہا اس رڑکے کی ماں نے بھیجا ہے ماں کو لوگ امو الخیر فاطمہ کہتے ہیں لڑکے کا نام عبدالقادر جیلانی یہ اسی کی رقم ہے اسی پیسے سے کھا رہا ہوں کیا کروں مجبور ہوں میں اور وہ لڑکا نہیں مل رہا ہے غوث العظم کی آنکھ میں آنسو آئے ہیں دیکھ رہے ہیں قدرت کیسے کھلاتی ہے اور اپنا مال کھلاتی ہے اور اس کے حلال کھلاتی ہے سمجھ لینا والا ہے کس کو کہتے ہیں پھلانے بابا ولی تو ڈھکانے بابا ولی گھر کی کھیتی بنا کے رکھا ہے اب گجرات میں تو چپے چپے پہ والایت کا پودا نکلتا جس کو دیکھو ہر ڈھونگی ولی ہے گلے گلزار شریعت بن کے آگیا ہے ابا کبا یہ پھول وہ ٹاکا صرف لپسٹک لگانے کی کمی رہتی ہے اسٹیج پہ آنے میں باقی سب ایک دم ویلڈ دیکھ رہے ہیں حضور غوث پاک سے اسے پوچھا جانتے ہو عبدالقادر کہا ہاں جانتا ہوں کہا پتا بتا سکتے ہو کہا ہاں بتا سکتا ہوں کہا مجھے لے چلو کہا جانے کی زورتی نہیں عبدالقادر تمہارے سامنے ہے پھر پکڑ لیا کہا عبدالقادر اب آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے دسترخان پہ کھانا کھوں یہ دو مثالیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا اور ہر جگہ بیان کرنا اور بار بار بیان کرنا ان میں بڑا سبق ہے امت کے لئے صدق مقال اکل حلال اور علم پر کبھی گھمند مت کرنا کبھی گھمند مت کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گا یہ بھی گوشو لازم کے وجود سے ہمیں سبق ملتا ہے جنگل میں ہیں چھاگے عبادل آواز آئی عبدالقادر میں تمہارا پروردگار بول رہا ہوں لگے دیکھنے بادل پھر آواز آئی عبدالقادر تمہاری عبادتوں نے مجھے اتنا متأثر کیا ہے کہ آج سے ہر فرض میں تمہیں ماف کرتا ہوں تم نماز پڑھو چاہے مت پڑھو کوئی بات نہیں آج کل بھی کچھ کمینے نکلے ہیں پیر کمینے پیر رزیل پیر جو کہتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تمہارا حساب کتاب دیکھ لیں گے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں بمبئی میں میری نوکرانی ہے مکان بھی ہے میرا الحمدللہ نوکر ہیں میرے ابھی کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں گوونڈی ہے ایک محلہ بمبئی میں وہ وہاں رہتی ہے وہ واپس آئی ہے آ کر کے میری بیگم سے اس نے کہا کہ ہمارے محلے میں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کوئی پیر کا پتہ بتا دو مورید ہو جائے تو کہا اچھا کیوں کہا کہ ایسے پیر کا پتہ بتانا جو نماز کی بات مت کرے ہمارے فلا فلا رشتدار ہیں ان کے پیر ہیں وہ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی ہم دیکھ لیں گے سب گھر یہ ہیں حالہ اس زمانے کے اللہ بچائے ولیوں سے محبت ہے تو پانچ وقت کی نماز لازمی ہے شرط ہے وانا محبت کا دعویٰ گھوکھلا ہے ولیوں کے ساتھ بیمان آواز آئی عبدالقادر سب نمازیں معاف ان کا لَا حُلْ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِلَّهِ الْعَزِيمِ مَرْدُودُ تو کیا سمجھتا ہے عبدالقادر تجھے پہچانتا نہیں جو نمازیں نبیوں پہ معاف نہیں وہ ولیوں پہ معاف ہوں گی پھر دوسرا دعو چلا ہو ارے اس نے کہا عبدالقادر بہت حوشیار ہو تم تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا اگر یہ علم نہیں ہوتا تم غائب تھے اس نے کہا عبدالقادر تمہارے علم نے تمہیں بچایا پھر کہا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِلَّهِ الْعَزِيمِ ارے مردود میرے علم نے مجھے نہیں بچایا میرے اللہ کے فضل نے مجھے بچایا اگر علم ہی بچا لیتا تو تُس سے بڑا عالم کون تھا جب تیرا علم تجھے نہیں بچا سکا تو دنیا کے کسی انسان کا علم اس کو کہہ بچائیتا ہے اس لئے مسلمانوں آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے کا مطلب صرف نعرہ لگانا نہیں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا صرف اُرس منانا نہیں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے کا مطلب ہے اللہ کے ولیوں نے شریعت پر جس طرح عمل کیا اسی طرح شریعت پر آپ عمل کریں شریعتِ اسلامیہ کو دنیا کے سامنے اپنے عمل سے پیش کریں اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں اس سے بڑا خراجِ عقیدت نہیں ہو سکتا انو باپو نے اتنا اچھا پروگرام کروایا ہم جیسے چھوٹی سی شد عبود رکھنے والے کو بلایا ہم ان کے شکر گزار اس لیے نہیں ہیں کہ یہ نظرانہ دیں گے ہم ان کے شکر گزار اس لیے ہیں کہ شریعتِ اسلامیہ کا نظرانہ اس سیستیج سے اللہ کے بندوں تک پہنچا رب العالمین تیری بارگاہ میں دست بستہ دعا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے تیرے بندوں سے خلوص کے ساتھ اگر اس میں کوئی بھی شریعتِ غلطی مجھ سے ہوئی ہو تو ہمیشہ کی طرح آج کے جلسے میں بھی تیرے بندوں کو گواہ بناتا اپنی ہر چھوٹی بڑی غلطی سے گناہ سے کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں تاکہ قیامت کے دن پرشت سے بچنے کی سبیل پیدا ہو جائے خوب کی سیرے چمن پھول چنے شاد رہے باغبا جاتا ہوں گلشن کے راہ آباد رہے اسلام زندہ باد تعلیماتِ اسلامی پائندہ باد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 کہ جن کی عزمات کے صدقے بکار بحرم جن کی ظلفوں پہ قربان بخار بحرم جو ہے محبوب بے پل وردگار خرم سخر یارے ایروں تاجتار خرم موضہ خرم شفاعت پیلا خرم سلام رحمت پیلا خرم سلام جن کے جلبے زمانے میں چھانے لگے اور جن کی زاؤں سے اندھیریں تھی کانے لگے جی سے ظلمت قادی نور پانے لگے اور جی سے تاریخ دل جگمہ گاؤں میں لگے اس چمک والے رنگ پیلا خرم سلام رحمت پیلا خرم سلام شمع بج میں ہی تاہیت پیلا خرم سلام اور آفتہ بے قیامت کے بدلے ہوتا اور جبکہ خوہر طرف نفسی نفسی کاشا جب کسی پر کسی کاناں چلتا ہو زور کاش محشل میں جب ان کی آمد غور بیدے سب ان کی شوق رحمت پیلا خرم سلام رحمت پیلا خرم سلام شمع بج میں ہی تاہیت پیلا خرم سلام اللہ ہے بھور میں مور نئیا آپ ہیں آقا کھے وئیا آؤ بگدادی بسنیا المدد یا عبدال قادر تیرہ 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 ولا اللہ ربنا تقبل منا یا مولانا یا اللہ یا رحمان یا رحیم کریمہ کا عرض عزابندہ نوازہ پر وردگارہ بینی عزاباد شاہ تو اس محفل پاک کو قبول فرما لے جو کچھ خطیب نے ہمارے بیان کیا اس پر ہمارے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ خطیب کے علم و عمل میں زیادتی عطا فرما یا اللہ سرکار گوث پاک کے صدقی میں جب لوگ حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما سب کی جائز تمانہ و مرادوں کی تقبیل فرما دے یا اللہ جتنے مریض ہیں ان کو شفاعتہ فرما جتنے بارے قرض سے پریشان ہیں ان کی قرض کی ادایگی کی توفیق عطا فرما یا اللہ علیہ وسلم میں تمام مسلمانوں خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کی جانمال عزت عبروں کے حفاظت فرما تمام مسلمانوں کو طاقت عطا فرما عزت عطا فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کے ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما اللہم بحق محمد و انت المحمود و بحق علی و انت الالا و بحق فاطمہ و انت فاتر السماوات والارد بحق الحسن و انت المحسن بحق الحسین و انت قیم الحسان اللہم ربنا تقبل بحق کافا انسواد بحق حامی محسین قاف و بحق انا فتحنا لکا فتح مبین یا فتح افتح لنا بواب الخیر کلا نسر من اللہ فتح قریب بشر المومنین فاللہ خیر حافظہ فاللہ خیر حافظہ وارحم الراحمین ان اللہ و ملائکتہو يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ بارک و سلم سبحان ربک رب لزتی اما اسیفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ اللہ رب رسول اللہ السلام